بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ٹاپک میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں یہ بی ایس اے ڈی ایس اے ڈی اے یعنی اے ڈی پی ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرامز میں بھی یہی آ ہے سمیسٹر سیکنڈ میں جنرل سائنس کا جو آپ کا ٹاپک ہے اس میں یہ پڑھایا جا رہا ہے تو یہ جو ہے اور بی ایس کے بھی جو سمیسٹر سین میں بھی یہی پڑھایا جا رہا ہے تو اس میں یہ ہے انٹرڈکشن ٹو کی ایڈوانسمنٹ we have made in the last 200 years بیسیکلی یہ سائنس کے اسے متعلق ہے کہ سائنس میں ہم نے جو ہے کتنی ایڈوانسمنٹ کی ہے پچھلے دو سو سال میں ٹھیک ہے تو اس میں آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہیمن بینگ نے جو ہے وہ سائنس میں ایڈوانسمنٹ حاصل کی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں مختف عراس کی فارم میں یا کہ کتنے عرصے میں یہ ڈیوائیڈ کریں ان چینجز کو تو تقریباً فور فیزز میں ہم ڈیوائیڈ کیے ہوئی ہیں کہ ہم ریولوشنی فیزز کہے ہیں یعنی کہ جن میں تبدیلیاں آئیں جن میں ریولوشن آیا انقلاب آیا تو دو سو سال میں جو انقلاب آیا اس کو چار ڈیفرنٹ فیزز میں چار انقلاب جو ہے وہ کہے جاتے ہیں پہلا ریولوشن جو ہے سیونٹین سکسٹی سے ایٹین فورٹی ہے اس کا نام جو ہے ایج آف میکینیکل پروڈکشن ہے کیونکہ بیسیکلی شروع میں آپ کو پتہ ہے اوزار بنانے اور ٹولز بنانے پتھر سے میٹل سے یہ چیزیں آہستہ سوارے ایٹین فورٹی میں اور وہ مشینری آہستہ سوارے مزید ڈیوائیڈ کرتی گئی ہے پھر سیکنڈ ریولوشن جو ہے ایج آف سائنس اور میس پروڈکشن بیسیکلی جو ہے سائنس آئی لیکن میس پروڈکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے میسیف جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑی مقدار میں بنانا فیکٹریز لگ گئی پہلے تو چھوٹے چھوٹے پہمانے پہ بنا رہے تھے نا تو پھر بڑے پہمانے پہ بنانے کو ہم کہتے ہیں میس پروڈکشن تھرڈ ریولوشن نائنٹین فورٹی سے نائنٹین نائنٹی ہے یہ ڈیجیٹل ریولوشن کہلاتی ہے اور فورس ریولوشن جو ہے جو اب ہماری نیکسٹ آ رہی ہے وہ فورس ریولوشن ہے جو ٹوئنٹی ایتھ سنچری اور اس سے اونورڈ ساری ٹوئنٹی فورس سنچری میں بھی جا رہی ہے تو اونورڈ اب جو سارا ایرا ہے وہ فورس ریولوشن ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ایج اف میکینیکل پروڈکشن اگر ہم دیکھیں تو سیون سیزن سکتی سے ایٹین فورٹی کو ہم کہیں گے کہ ایج اف میکینیکل پروڈکشن ہے اب اس میں کیا ہوا کہ میٹلز جو تھی ان سے مختلف ٹولز بنائے گئے آئرن جو ہے لوہے کو استعمال میں لائے گیا اور لوہے کی مختلف الائز الائز پتہ کیا ہوتی ہیں ایک یا ایک سے دو یا دو سے زیادہ میٹلز لیتے ہیں جیسے آپ نے آئرن لیا ہے ٹین لیا ہے اور سوری یہ مختلف زنک لیا ہے ان ساروں کو مکس کر کے ایک میٹل کا تین چار میٹلز کا مکسچر جو ہے اسے ہیٹ کر کے پکا کے ایک چیز بنا لیتے ہیں اسے کہتے ہیں علائے جب دھاتوں کو جب میٹلز کو مکس کر کے ان کا مکسچر اسے علائے کہتے ہیں تو اسی طرح سٹیل بھی ایک علائے ہے جس میں آئرن بھی ہوتا ہے کاربن بھی ہوتی ہے تو یہ سٹیل آپ کے گھروں میں یوز ہوتی ہے یہ اس کا دور آگیا اس سے برطن بنی اس سے مشینری بنی زنگ نہیں لگتا تھا لوہا کو تو آپ کو پتہ ہے زنگ لگ جاتا ہے رسٹنگ آف آئرن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ انونشن آف سٹیم انجن سٹیم انجن ہوا ریلوی ٹریکس بنی ہر جگہ آمد و رفت جو ہے وہ بیٹر ہوئی اس کے علاوہ فوسل فیول جو ہے اس کی ڈسکوری اور اس کا یوز زیادہ جنگلات زمین کے نیچے دب گئے اور وہ درخت جو ہے وہ دبتے ان کے پر پریشر آتا گیا مٹی آتی گئی ہیٹ میں کوئلہ بن گیا اور ساتھ ہی اس کے گیس بھی کوئل کے ساتھ پروڈیوس ہو جاتی ہے سیمیلی اگر ڈیڈ رمینز ہیں اس کے بڑے بڑے سمندری جانور ہیں بڑی بڑی ویلز بڑی بڑی مخلوق وہ زمین میں وہ دفن ہو گئی پانی بھی سمندر والی مخلوق جو جانور ہوئے تو اس سے آئل جو ہے وہ بن گیا اور وہ پیٹرولیم آئل کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ آپ کو سوئی گیس جو سوئی تو ہمارے یہاں پاکستان میں ہے نا تو لیکن نیچرل گیس ہم اسے کہتے ہیں اس میں ہوتی ہے میتھین تو یہ فوسل فیول ہوتے ہیں کے وقت مردہ جاندار یا پودے جو ہیں وہ زمین میں دب گئے ہیں اور اس سے جو چیزیں بنتے ہیں کوئلہ اس میں ہے کول کہتے ہیں نیچرل گیس میں نے آپ کو بتایا سوئی گیس کے نام سے جانی جاتی ہے اس میں زیادہ تر حصہ میتھین کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ریفائننگ آف پیٹرولیم پیٹرولیم یہی پیٹرولیم گیس جو ہے اس کے کئی فریکشن ہوتے ہیں جس میں موبلائل بھی ہے گیسولین ہے مٹی کا تیل کو کیروسین کہتے ہیں پیٹرل ہے جو گاڑیوں میں چلتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو ہم پہلے ریفائن کر کے الگ الگ کرتے ہیں اس لئے ہم اس کو فریکشنل ڈسٹیلیشن کہتے ہیں یعنی کہ ہم پیٹرولیم کو اتنا پکاتے ہیں کہ اس کے حصے الگ الگ ہو جاتے ہیں تو ریفائننگ آف پیٹرولیم کا کام بھی اسی طرح ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد جنریشن آف الیکٹریسٹی ٹھیک ہے اس کے بعد جنریشن آف الیکٹریسٹی بھی ہوئی مطلب پہلی دفعہ بجلی پیدا کی گئی پاور سٹیشنز میں اور پھر بہت سی جو ہے انٹرنل کمبسشن انجن جو ہے وہ ڈسکاور ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایسی انجن پیدا ہوئے جس میں اندر ہی کمبسشن ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سے مختلف مشین ری جو ہے وہ ڈیبلپ کی گئی اچھا اس کے علاوہ بہت سی نئی مشینیں بنی جس میں سپننگ مشین جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ دیکھیں اسی سے کوئی بھی موٹر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی آپ ایک چھوٹی چک گاڑی یا ڈنکی کھول کے دیکھیں اس میں بھی سپننگ مشین ہوتی ہے اس کے علاوہ موٹرز ہوتی ہیں جو آپ کی پانی نکال رہی ہیں ہر جگہ سپننگ موٹرز جو ہے وہ ہیں ویل آپ کا چل رہے ہیں گاڑی کا تو وہ بھی سپننگ موٹر جب سپننگ موٹر ڈیبلپ ہو گئی تو اس سے اتنی بڑی مشین ری بنی کہ الیکٹرونک دنیا میں ایک تیل کا خیز جو ہے وہ ریولوشن آ گیا اس کے الیکٹرک موٹرز بن گئی اور مشین ریز بن گئی اس کے علاوہ انڈسٹریل پروڈکشن شروع ہو گئی اور میس پروڈکشن مطلب یہ کہ اب پہلے تو چھوٹے پیمانے میں چیزیں بن رہی تھی نا اب بڑی بڑی فیکٹرییاں بن گئی اور ان میں بڑے پیمانے پر چیزیں بننا شروع ہو گئی اور پھر ہیوی مشین ریز کی ڈیبلپمنٹ شروع ہوئی داری بات ہے بڑی چیز بنانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی بڑی مشین چاہیے ہوتی ہے تو فیکٹریز بننا شروع ہو گئی اور پھر ادھر ادھر چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں جانا شروع ہو گئی اسی طرح جو نیچرل ریسورسز یہی ہیں ہمارا پیٹرول آئل اور ان سب چیزوں کو انڈسٹریز میں استعمال کرتے تھے اور اس سے چیزیں بنانا شروع ہو گئی یہ بھی اسی پہلے ریولوشن میں شروع ہو گیا تھا اور آگے جا کے وہ پھر مزید ڈیویلپ ہوئی ہیں نیکسٹ فیز میں اگریکلچر ڈیویلپمنٹ ہو گئی بہت سے اگریکلچر کے ٹول جو ہے مشینری بن گئی آپ کو بتایا سٹیل کی جب چیزیں بننا شروع ہوئی ہیں تو پھر بہت زیادہ میٹیریل ایسا بننا شروع ہو گیا جس سے ہم اگریکلچر آسان ہے پہلے جو ہے وہ جب کاش وہ کرتے تھے وہ جب اپلوئنگ کرتے تھے تو وہ کیسے کرتے تھے بڑا ہی مشکل ان کے لئے تھا کوئی بھی کام کرنا تو اب جو ہے وہ کتنے آرام سے بیج لگانا سارے کام آسان ہو گئے فصل کی کٹائی اس طرح سے اس کے علاوہ یہ تھا کہ بہت سی فصلیں جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی تھی کیوں ہرپز ہوتی ہیں جو اگ جاتی ہیں جڑی بوٹیاں اس کے علاوہ ویڈز ہوتی ہیں ہرپز ہوتی ہیں پیسٹی سائیڈز ہوتی ہیں پیسٹ ہوتے ہیں جو حملہ کر دیتے ہیں تو پیسٹی سائیڈز ہربی سائیڈز اور اس طرح سے چیزیں بننا شروع ہو گئی جو کہ ان کو کل کرتی تھی اور فرٹیلائزرز اس لئے بنانی پڑی کہ دیکھیں نا ایک ہی جگہ پہ آپ کو بار بار کھیت لگا رہے ہیں تو وہاں پہ جو سوائلز ہوتی ہیں ان کی منرلز کم ہو جاتے ہیں تو آپ کو وہ بار بار ایک ہی جگہ پہ فصل لگانی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس میں فرٹیلائزرز یعنی کہ خاد ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ بھی اگری کلچر ریپرٹمنٹ ہوئی دیویلپنٹ ہوئی پھر انٹرنیشنل ٹریڈ شروع ہو گیا آہستہ آہستہ دنیا ایک دوسرے کے کلوز آئی ہے اور ایک دوسرے کو چیزیں خرید و فروغ تیزی سے ہونا شروع ہو گئی ایک جگہ کی فصل دوسری جگہ جا رہی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ شروع ہو گیا شپ جانا شروع ہو گیا ہر جگہ ٹھیک ہے نا تو جیسے ریلوی ٹریکس آپ کو پتہ شروع ہوئے ہیں تو وہاں سے بھی جا سکتے ہیں ایک جگہ کا پھل دوسری جگہ اب تو یہ ہوتے ہے کہ صبح یعنی کہ پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کو سبزی یا وہ چیز ختم نہیں ہوتی نظر آتی ایک جگہ کی ختم ہوگی آپ کو سندھ کام فوراں آ جائے گا فلان جگہ کا آ جائے گا کیا ریزن ہے کہ بہت زیادہ یہ پروڈکشن بھی زیادہ ہو رہی ہے اور دوسری ریزن یہ ہے کہ یہ ہمارے ریلوی ٹریکس اور یہ چیزیں ہمارے سواریاں بہتر ہو گئی ہیں ایکنومک سیچویشن دیفنیٹلی بہتر ہو گئی ہے لوگوں کی لوگ کاروبار کرنا شروع ہو گئی ہیں قوت خرید ان کی بہتر ہو گئی ہے جیسے پہلے ایک علاقے میں کھانا ختم ہوا تو ختم ہوا اب کیونکہ ٹرانسپورٹ ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جاتے ہیں لوگ دوسری جگہ مزدوری کرنے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سوشل این پولیٹیکل ڈیویلومنٹ جیسے جیسے ہماری سائنس ڈیویلپ ہوئی تو اس نے انڈیریکٹ ایفیکٹ ڈالا کس پہ سوشل ریلیشنشپ پہ یعنی کہ آہستہ آہستہ ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی سے ملنے لگ گئی رابطہ ہونے لگ گیا کہ ہاں جی وہاں پہنچ سکتے تھے وہ آپ کے پاس یہ میٹیریل ہے ہمارے پاس یہ میٹیریل ہے چینج ہونا شروع ہو گیا پولیٹیکل چینجز ہوئی کیونکہ ذاری بات ہے ایکونمک پاور جو بہت اچھی پروڈکشن کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا پاور میں آ جاتا ہے اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں مال زیادہ ہے تو وہ تھوڑا سا اے پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ انویڈ کر گیا ڈیویلیپمنٹ آف نیو پولیٹیکل سٹیٹیجیز اس کے علاوہ نئی پولیٹیکل سٹیٹیجیز بنائی کیونکہ ایکونمک ڈیویلیپمنٹ ہو چکی تھی تو نئی سٹیٹیجیز بھی بنائی کلچرل ڈیویلیپمنٹ یعنی کلچر کافی چینج ہوا کہ وہ لوگ جو کہ اور طرح کے برطن استعمال کرتے تھے تو ٹرمنڈس چینج ان کے کلچر میں آیا ان کے لیونگ میں آیا کپڑا دیکھیں نا پہلے صرف اور صرف کورٹن کا بنا ہوا پڑ پہنتے تھے تو اب ہم نے آرٹیفیشل کپڑا بھی بنا لیا ہے ہم نے آرٹیفیشل جو ہے برطن بھی بنا لیا ہے پہلے صرف مٹی کے تھے تو اب ہم نے پولیمرز کے اور اس طرح بنا لیا ہے ہاؤسولڈ میٹیریل ریس لیونگ سٹائل سارا کلچر چینج ہو گیا سائکولوجیکل چینج یہ ہوئی دیفنیٹلی انسان کو ذرا تھوڑا سا ہیلس میں بیٹرمنٹ آئی ہے اس کی ڈیگنوز اچھی طرح ہو سکتا ہے میڈیسن آ گئی ہے جس کی وجہ سے اس میں اپنے سارے ریسورسز استعمال کر سکتا ہے دردر جا سکتا ہے تو اس میں کانفیڈنس بیلٹ ہو گیا سائکولوجیکلی انسان جو ہے وہ تھوڑا سا سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ ہماری اور اس کو یہ بھی ہو گیا کہ میری ایسی ایبیلٹی ہیں کہ میں نیو ٹھنگ ڈسکور کر سکتا ہوں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ریسرچ میں لگے ہیں اور وہ اپنی ایبیلٹیز کو ایکسلور کر رہے ہیں وہ نت نئی چیزیں جو ہیں وہ بنا رہے ہیں پھر ہے جی ایج آف سائنس سیکنڈ جو ہے ایج آف سائنس اینڈ میس پروڈکشن اس میں یہ ہوا کہ یہ ایٹین سیونٹی سے لے کے نائنٹین فورٹین تک ہمیں سے کہتے ہیں یہ بھی لیولوشنی فیز ہے یعنی اس میں انقلاب آیا ہے انیسویں بیسمی صدی دونوں اس میں آ رہی ہے تو آپ خود سوچیں ابھی ریسنٹ صدی میں ان بیسمی صدی میں کیا کچھ نہیں ہوا تو سنتھیٹک فائبر آپ دیکھ لیں کہ وہ کارٹن کا کپڑے کے بجائے سنتھیٹک فائبر آگیا پولی اکریلک فائبرز ہیں ٹھیک ہے اکریلک فائبر انہیں کہتے ہیں اس کے علاوہ سنتھیٹک پولیمرز ہیں اس کے علاوہ یہ جو بہت زیادہ پلاسٹک آگئی ہے پلاسٹک کے پائپس ہیں پلاسٹک کے برتن ہیں پلاسٹک کی ہر مشینری بنی بھی پلاسٹک کی ہوتی ہے ٹوائز آپ کے شیمپو کی بوتلیں آپ کے ہر طرح کے کنٹینر آپ کی باسکٹس ہر جگہ پین بول پوائنٹ پلاسٹک کی تو وہ میٹیریل ہر جگہ پلاسٹک نے لے لیا صبح اٹھتے ہیں تو آپ ٹود برش بھی پلاسٹک سے کرتے ہیں تو یہ پولیمر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہر جگہ پہ آگیا ایک تو یہ سستہ تھا چیپ تھا دوسری بات یہ جو ہے ایزیلی اویلیبل تھا راو میٹیریل اس کے تھے اور جلدی جلدی بنا لیتے تھے اور اس کو کسی بھی شکل میں آپ ڈھال سکتے ہیں تو یہ آسان تھا تو اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ پلاسٹک کی سوسائٹی میں آج کل ہم رہ رہے ہیں ٹھیک ہے دیولیمنٹ آف کمپیوٹر اینڈ ٹولز اس میں یہ تھا کہ انوینشن آف کمپیوٹر ہونا شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ جو آپ بجائے کیلکولیٹر پہ جو برلمبے لمبے حساب کتاب کرتے تھے وہ آپ نے کیلکولیٹر اور اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو گئی اور یہ بڑی بریلینٹ سکسیس ہے اور کمپیوٹر نے تو دنیا ہی بدل دیا سارے جو آپ کے اکاؤنٹ میٹرز ہیں سارے آپ کے ہاسپٹلز ہیں سارے آپ کے سکولز کالجز انڈگیشن انسیٹیوٹز ہر جگہ پہ کمپیوٹر ہے اور وہ سارا ڈیٹا ریکارڈ اپنے پاس جمع رکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کو رکھنا پڑ رہا ہے اور وہ حساب کتاب بھی صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ای میل میں رکھنے ہیں ٹولز ڈیفرنٹ ڈیویلپ ہو گئے فیکٹریز میں جس کی وجہ سے فیکٹریز آٹومیٹک ہو گئی یعنی موسٹی کمپیوٹر ان کو آپریٹ کر رہے ہیں اور وہ آٹومیٹک ہونا شروع ہو گئی ہیں اچھا اس کے لئے ورلڈ وائیڈ بزنس پھیل گیا ہے پہلے ایسا نہیں تھا آپ ایک ہی ایریا کے بزنس کر سکتے تھے آپ کمپیوٹر کے تھو انٹرنیٹ کے تھو آپ جو ہے ایک ملک میں بیٹھے دوسری ملک میں اپنی چیزیں سیل کر رہے ہیں صرف اور صرف آپ ایک ایمیج لگاتے ہیں انسٹراغرام پہ فیس بک پہ تو آپ کی وہ چیز سیل ہوتی ہے پھر ڈیجیٹل ریولوشن جو ہے وہ تھرڈ ریولوشن ہے اس میں بیسیکلی جو دیجیٹلائزیشن مشین ری آئی ہے جس میں آپ کا الیکٹرونک شور کمپیوٹر جس کا میں ذکر کر رہی تھی یہ اس میں آیا ہے انٹرنیٹ اب آیا ہے سیٹلائٹ اسی میں آئی ہے تو سیٹلائٹ سے کیا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہیں اور میچ ہو رہا ہے آپ یہاں میچ دیکھ رہے ہیں اور انٹرنیٹ سے کہیں کوئی خبر ہے وہ فوراں آپ کو مل جاتی ہے آپ کیا یوز کر رہے ہیں انٹرنیٹ سے دنیا جہان کی آپ کے پاس نالج آ رہا ہے وہ انٹرنیٹ سے آ رہا ہے تو دیجٹل یہ ورڈ جو تھی یہ نائنٹین فورٹین سے نائنٹین نائنٹین میں جا کے دیجٹل ورڈ ریولوشن اسے کہتے ہیں اچھا اسی دوران نیوکلر انرجی بھی یوز ہوئی ہے ایسا سورس آف پاور سٹیشن یہ جو نیوکلر بوم ہے نا یہ پہلے جی آپ کے ہرڈیجن بوم اور ایٹومک بوم اس کی وجہ سے یہ نیوکلر انرجی اس لئے بھی یوز ہوتی ہے کہ یہ وار میں یوز ہوئی ہے لیکن یہ یہاں بھی یوز ہوتی ہے کہ اس سے پاور سٹیشن میں آپ بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگوں کے نیوکلر سٹیشن ہیں جس میں سے آپ الیکٹرسٹی پروڈیوس کر رہے ہیں اور وہ بڑی چیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ٹیلی کمیونکیشن جو ہے اس میں آپ کے ٹیلی فون ہو گیا ٹیلی گرام بھی ایک ہوتا ہے آپ دیکھ لیں گے نیٹ پہ اس سے بھی میسج جاتے ہیں فیکس آپ نے دیکھا ہوگا ہر آفیس میں ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ کوئی آرڈر بھیجیں گے تو دوسرے آفیس میں وہ پرنٹ ہو جائے گا اسی طرح ایمیل سسٹم اتنا سٹرونگ ہوا ہے اور وہ ہر جگہ ایمیل جو ہے آپ بھیجتے ہیں اس کے علاوہ بزنس بہت آسان ہو گیا بزنس جو ہے آپ دیکھیں پہلے یہ زمانے میں یہ تھا کہ آپ کو کتنے بندے ہائر کرنے پڑتے تھے آپ گھوڑے پہ جیئے کاسد بھیج رہے ہیں اور وہ جا کے وہاں پہ آپ کا سمان لے کے جا رہا ہے اب آپ کو لے کے بھی نہیں جانا ہوتا مخلف امیجز آپ سینڈ کر دیتے ہیں اور وہ اس کے سارے ریویوز جو ہیں وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں نیچے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے یہ اچھا ہے برا ہے اس کا سائز اتنا ہے یہ اتنا ہے آپ خوب سوچ کے لیتے ہیں اور پھر آپ کو لوگوں کے کمنٹس میں مل جاتے ہیں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو یوز کیا یا اچھا نہیں نکلا یا ایسا ہے یا صحیح ہے وہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں اس علاوہ کیا ہوتا ہے کہ سیٹلائٹ چینلز جو ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں ٹیلی ویژنز آگئے کمپیوٹر آگئے ریڈیو آگئے اچھا لائیو براڈکاست آگئے یعنی کہ آپ کو لائیو چل رہا ہے ایک طرف ہو رہا ہے اور فیو سیکنڈ کا بھی فرق ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو جو ہے نا فیو ملی سیکنڈ کا فرق سے آپ کو وہ چیز آ جاتی ہے اور ایسے آپ فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ فوراں سامنے والا آپ کے سامنے بیٹھا ہے ادھر آپ نے بولا ہے ادھر اس نے بولا ہے آپ کو فرق ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی آواز ایک لمحے میں میلوں دور امریکہ یورپ ہر جگہ جا سکتی ہے لیکن پہلے ایسے ہوتا تھا جب ہم بہت چھوٹی تھی میں تو میں نے سعودی عرب سے ایک کال سنی تو ہم میں خاموش ہوتی تھی تو پھر ان کو آواز جاتی تھی پھر وہ بولتے تھے جواب میں ٹیلی فون میں تو جب میں بہت چھوٹی ہوتی تھی تو ایسے آواز کا ڈیفرنس تھا ٹیلی فون میں لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ موبائل سسٹم میں کیا ہو گیا کہ آواز کا ڈیفرنس نہیں ہے جیسے ہم بولتے ہیں اسی وقت آواز جو ہے وہ چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا کیا ہے اتنی فاسٹ جو ہے انٹرنیٹ چلنا شروع ہو گیا اب مارڈن ریولیوشن آ گئی ہے فورت ریولیوشن مارڈن ریولیوشن ہے ٹھیک ہے اس میں آرٹیفشل انٹیلیجنس آ گئی ہے اب آپ آرٹیفشل انٹیلیجنس میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوتی ہے اب آپ نیٹ پر سرچ کریں گے نا تو آپ کو ایک ریبوٹ ملے گا سوفیا اس کا نام ہے وہ انہوں نے بنا لیا ہے وہ سوچتی بھی ہے مطلب آپ اسے جو بات پوچھیں گے کیسی ہو وہ جواب دے گی کہاں کی رہنے والی ہو اس میں کچھ آنسرز انہوں نے فیڈ کی ہیں اتنا زیادہ جیسے گوگل میں آپ نے فیڈ کیا ہوئے نا چیزیں تو آپ کو وہ ریپلائے کرتا ہے تو وہ بیسیکلی ریبوٹ ہے جو کہ آپ کے اندر اس کے اندر سارے چیزیں فیڈ کینی ہیں اور آپ کو وہ انسر دیتی ہے تو اس پہ امپروومنٹ ہو رہی ہے کہ کمپیوٹر جو ہے نا خود تھنک کر سکیں گے اور خود آپ کو پروسس کر کے بات کو بتا سکیں گے تو یہ ہے آرٹیفشل انٹیلیجنس اس کے بعد آپ کو 3D 4D آپ کو پتہ دیجیٹل ورڈ آنا شروع ہو گئی ہے اور میٹا ورس کیا ہے میٹا جو ہے ورس اب یونی ورس آپ کی ہے نا اس سے میٹا ورس بنائی ہوئی ہے اور یہ بڑی ڈیویلپ ہو رہی ہے یہ آنے والے دور میں کیا ہونے لگے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3D 4D اینک پہن کے آپ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ جو آپ کو منظر نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے تو وہ جو ہے کوئی گیم میں آپ کہیں انٹر ہو رہی ہیں تو اسی طرح ہر بندہ ایسا ہوگا میں نے جہاں تک سنا ہے میٹا ورس کا کہ ہر بندہ یہاں سے بیٹھا میں بیٹھ ہوں کوئی امریکہ بیٹھا کوئی یوکے بیٹھا ان کی میٹنگ کرنی ہے تو وہ گلاسس پین کے ان کو فیل ہوگا ایک آفیس ہوگا اور اس میں وہ فیل ہوگا کہ ہم وہاں بیٹھیں اور وہ سامنے اسی کا ورین تیار ہو جائے گا جیسے میں ہوں تو میرا ورین تیار ہو جائے گا میری شکل تیار ہو جائے گی اور اس کا حلیہ بندے کا بھی تیار ہو جائے گا تو مجھے محسوس ہوگا کہ میں اس میٹنگ روم میں بیٹھی ہوں اور یہ سب لوگ ہم بات کر رہے ہیں اور ہم بات بھی کر سکیں گے جیسے ہم زوم میں کر رہے ہوتے ہیں سکرین دیکھ کے وہ ہم گلاسس پین کے ہمیں فیل ہوگا کہ ہم وہیں پہ موجود ہیں تو اس طرح ایک پوری دنیا بن رہی ہے اس میں جی دکانیں بھی ہوں گے اس میں لوگ خرید و فروکٹ بھی ہو گے اس میں فلوٹ مکان بھی خریدے جائیں گے بیٹھے جائیں گے یہ ایسی دنیا جو ہے وہ بنانے لگے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ارٹیفشل انٹیلیجنس ہو گئی اور اس کے علاوہ یہ میٹا ورس کے بارے میں اب بہت کچھ ہار ہے نینو ٹیکنالوجی ہے نینو ٹیکنالوجی کیا ہے کہ ہر چیز کو وہ اتنا چھوٹا بنا رہے ہیں اتنا چھوٹا دیکھیں بہت بڑا کمپیوٹر ہوتا تھا ایک بڑے سے روم میں ہوتا تھا لیکن اب جو ہے وہ کمپیوٹر آپ کے ہاتھ میں ہے جو کہ آپ کے موبائل کی شکل میں کمپیوٹر آپ کے ہاتھ میں ہے تو اسی طرح 3D اور 5D پرنٹنگ ہے پہلے جو تھا وہ ہم صرف ایک ڈامینشن میں پرنٹ کر سکتے تھے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا ہے کہ آپ پورا گلاس پوری چیز آپ ہر رخ سے جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نیو آرگنز بنا رہے ہیں جو ہے نا پروٹین لیں گے اور اس کو سنتسائز کر کے اس کو پرنٹ کر دیں گے آپ کو جہاں پہ زخم ہے جہاں پہ آپ کو پلاسٹک سرجری کرنی ہے تو اس طرح کی ایڈوانس ٹیکنیکس آ رہی ہیں تو یہ جو ہے یہ مارڈن ریولوشن ہے اس کا بھی نام نہیں دیا جا رہا لیکن اس کو میں نے جس مارڈن ریولوشن لکھا ہے اس کے علاوہ کیا ہے دوسرے پلینٹس میں جا کے وہاں پہ لوگ جگہیں ڈھونڈ رہے ہیں ہم کیسے رہے ہیں وہاں پہ کیسے ہم سروائیول ہو سکتا ہے تو یہ ساری ریسرچ ہو رہی ہے سپیس میں سیٹلائٹس میں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یوٹیوب فیس بوک یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ بھی آپ کی موبائل انٹرنیٹ سے ہیں اس کے علاوہ ڈیجیٹل ٹچ موبائلز آ گئے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کوئی ہاتھ میں پہن کے وہ کوئی ڈیوائس پہنا ہوتا ہے اور وال کے اوپر دیوار کے اوپر وہ لائٹ پھینکتے ہیں تو وہ دیوار پہ موبائل آن ہو جاتا ہے دیوار پہ آپ کی سکرین پہ جیسے ملٹی میڈیا میں تصویر چلتی ہے ویسے چل جاتی ہے تو اس طرح کی نیو نیو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں مختلف سوفوئر ڈیولیمنٹ ہو گئے اب آپ دیکھیں خالی کمپیٹر لے کے آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس میں کوئی سوفوئر انسٹال نہیں ہوتا اس کے علاوہ گوگل کو آپ دیکھ لیں کیا انٹرنیٹ میں آپ کو جو چاہیں آپ وہاں سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ایپس ہیں آپ بولتے ہیں وہ لفظ لکھ دیتا ہے آپ لکھتے ہیں وہ بول دیتا ہے تو اس طرح کی ایپس آ چکی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو جیسے اوبر کریم ایپس ہیں تو آپ کو ٹیکسی جو ہے وہ مل جاتی ہے حالانکہ ان کی اپنی کوئی ٹیکسی نہیں ہے ہوتلز کی ایپس ہیں جس میں آپ جہاں چاہیں ہوتل بوک رہا سکتے ہیں جہاں سے چاہیں آپ ایپ میں ٹکٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے گھر بیٹے تو آپ کو جانا نہیں پڑتا ہے ارپورٹ سے جا کے آپ جا کے ٹکٹ خریدیں آپ یہیں گھر بیٹے بوکنگ کرا لیتے ہیں طرح طرح کی ایپس ہیں اس کے علاوہ فیس بوک ہو گیا وٹس ایپ سے آپ واقفیت رکھتے ہیں انسٹاگرام میں جس میں آپ کے پیجز ہوتے ہیں جس میں آپ بہت سی نالج سیکھ سکتے ہیں آپ جو ہے کسی کو نالج دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ جو ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں تو یہ تھا آپ کا جو ہے نا مارڈرن جو سائنس ہے اس کی ڈیویلپمنٹ کے ٹو ہنڈرڈ یئرز کے مختلف فیزز ہیں آگے ہم ان ٹو ہنڈرڈ یئرز میں انونس بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کون کونسی انونس ہیں تھینکیو بیری مچ